بسم اللہ الرحمن الرحیم ساہبہ کو جیل سے رہا کر دیا گیا وہی پر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں آج وکلا کی ملاقات ہوئی بانی چیرمن پی ٹی آئی سے اور ان کی صحت کے حوالے سے کن سرکمسٹانسز میں ان کو جیل میں رکھا گیا ہے ان سے بھی تشویشنا قسم کی خبریں آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے اور ان وکلا سے بات کریں گے جو آج بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کر کے ہیں سیکنڈی چھبیس میں آئی ترمیم ہو چکی لیکن اس کی گون جبی تک باقی ہے ہمیں اپنے شو میں پہلے بھی ذکر کر چکے تھے جیو آئی ایف کے کچھ بڑے کریڈبل سورسز کی جانب سے ہمیں یہ خبر دی گئی تھی کہ جناب پرومیس یہ تھا یا انڈرسٹیننگ یہ تھی جیو آئی ایف کے ساتھ حکومتی وفوت کی جو ملاقاتیں ہوتی رہی کہ نیکس چیف جسٹس آف پاکستان منصولی شاہی ہوں گے سینئورٹی کو اس طرح نہیں چھیڑا جائے گا بٹ آج اسلام غوری صاحب نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی اور بہت سارے انکشافات بھی کر دیئے ترجم پارلیمان جیو آئی ایف ہیں اسلام غوری صاحب انہوں نے کہا کہ جناب حکومت فوجی عدالتیں بنانے جاری تھی ججز کی عمر ہائی کورٹ کے ججز کو جہاں چاہیں ٹرانسفر لیکن سب سے خطر سے بڑی چیز یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمان ختم کر سکتی ہے ہم نے ان تمام چیزوں کو روکا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں ستائیس میں آئینی ترمیم یا اٹھائیس میں آئینی ترمیم کا حصہ بننے جاری ہیں قواز ایک آج انسار بھائیس صاحب کی بہت بڑی خبر ہے کہ جناب چھمبیسویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ اس طرح کے نقائص رہ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آئینی بینچز یا آئینی عدالت کا قیام پوسیبل نہیں ہے اس کے اوپر ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے انہی تمام ٹاپک سے آج کے شوہ میں بات کرتے ہیں ہمارے پہلے مہمان بریسٹر اکیل ملک صاحب پی ایم ایلن سے ان کا تعلق ہے اور یہی چند سوالات جو ہیں ایک سوال جو بہ بات گردش میں سب سے پہلے میں وہ ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کیا بشتہ بی بی صاحبہ کی رہائی جو ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے تو لیسٹر اکیل ملک صاحب بریسٹر اکیل ملک صاحب بریسٹر صاحب ایک بڑی پولٹیکل ہاپننگ آج سابقہ خاتون اول بانی پی ٹی آئی کی اہلیا کو رہا کر دیا گیا آہ وٹڈیو آپ تو سی آن داد سر بسم اللہ الرحمن نایم صاحب بہت بہت شکریہ دیکھیں آہ یہ اس پہ میں کیا کامن کر سکتا ہوں اس میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہو رہے ہیں اور بالکل آج ان کو ریلیف بھی ملا ہے اور اس میں کوئی قطن ایسی بات نہیں ہے اگر ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ان کو انڈلیس میں جیل میں تو نہیں رکھا جا سکتا نہیں ہماری کسی کو جیل میں رکھنے کی کوئی پالیسی ہے تو اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ اب کیونکہ ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے اور ایک کیس میں آہ زمانت ہو چکی ہے کچھ کیسز میں ان کو ایک ہٹل ہوئے اور کچھ کیسز ان کے ابھی آن گوئنگ ہیں آہ تو اس پہ اتنا ہی تفسرہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ میں کیا تفسرہ کروں اس سے اگلا سوال صرف یہ ہو سکتا ہے نا کہ کیا یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن تھی کہ جو بیل پہ بیل ملتی بھی رہی بٹیون دن ان کو اگلے کیس میں پکڑ لیا جاتا تھا آن ایونچلی آہ اب کیسے رہائی ہو گئی سر سب سے پہلی بات ہے نام پہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور جو بیرسٹر گوھر صاحب نے آج کہا ہے کہ توشہ خانہ سے ان کا دور دور کا لینا نہیں تھا میرے خاصے آپ بھول رہے ہیں اور آپ کی یادہانی اور یاداش کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی میں بتا دوں کہ بلگری کے جنڈی کے سیکھ کس کے پاس آیا تھا اور مہنگے داموں کس نے بیچنے کی کوشش کی یا بیچا بھی گیا وہاں پہ آپ سے یاد ہوگا کہ ذلپی بخاری کے ساتھ ان کی کانورسٹیشن تھی انہوں نے کہا تھا کہ کیسے ہیں آپ اور خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں مہنگی ہیں وہ میں بیچنا چاہتی ہوں ان کی قیمت لگوائیں پھر آبیسٹی گراف کی گھڑی ہم نے دیکھی آنا کعبہ کے ایکس والی وہ پھر بکی بھی اور اس نے جہاں پہ جو قیمت لگوائی گی گھڑی کی گراف کے سٹور دبائی سے اور کہاں وہ گھڑی گھومی یہ تو کیا معاملہ سے ان کی اپنی آوازیں انہوں نے کبھی ڈنائی نہیں کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری یہ conversation exist نہیں کرتی یا میری conversation بیسے بنا بھی گئی ہے obviously خان صاحب کی کچھ مہنگی گھڑیاں تھی جو ان کو توشہ خانہ میں جمع کرانی تھی لیکن وہ جمع کرائے as long as he paid for them as long as he paid for them تو پھر تو جمع نہیں کروانی تھی دیکھیں this is also another thing i'm glad you mentioned this as long as he had paid for them and as long as he had first of all submitted those in the توشہ خانہ as a first step secondly ان کی evaluation independent evaluation ہوتی اور اس کے بعد وہ قیمت ادا کر کے لیتے تو کسی کو کو کوئی problem نہیں تھی you know nobody actually had an issue with this however انہوں نے کیا کیا انہوں نے توشہ خانہ سے پہلے گھڑیوں کے لگوائے rate اس کے بعد evaluation خود کروائی پھر وہ evaluation بھی غلط ہوئی اور اس کے بعد ان گھڑیوں کو وہ بیس کے جو پیسے ملے پھے وہ پیسے پھر انہوں نے وہاں پہ جمع کرائے جو کہ allegation ہے ان کے اوپر تو بیسر آپ کی یہ list of allegations یا پچھلی دو منٹ کی conversation کے بات تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ you contradict or you have doubts کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے آج ان کی بیل کا زمانت والا زمانت والا اور رہائی والا نہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے دیکھیں benefit of the doubt always goes to be accused and this is obviously one of the cardinal principles of law یہ نہیں کہا جا سکتا کہ bail جو ہے اور bail in any case ہمارے پاس کتنی ججمنٹ سے سپریم کورٹ کی آپ نے خود ہی دیکھا گے کہ صرف محض خاتون ہونے کے ناتے law ذرا ایک اپنا lighter mode پہ apply کیا جاتا ہے and of course law should be equally applicable on both male and female لیکن یہاں پہ خاتون ہونے کے ناتے ایک وہ additional consideration ضرور ہوتی ہے کہ خاتون ہے اور obviously ہمارا معاشرہ ہے اور اسی معاشرے میں سب رہنے والے ہیں تو خواتین کے لیے وہ ایک extra additional consideration ضرور ہوتی ہے but at the same time having said that bail اب obviously اگر اس جند کی سزا ہی 8 سال ہے 10 سال ہے یا 12 سال ہے یا 3 سال ہے whatever اسی کو endlessly تو جیل میں نہیں رکھا جاتا just because of the fact وہ ان کا ٹرائل چلے گا یہاں پہ تو 302 کے ملزمان کی جو ہے وہ بیلیں ہو جاتی ہیں تو پھر چوری کا مقدمہ ہے why are hard to go through all that کیونکہ ایک perception کل سے گیا ایک narrative بنانے کی کوشش یہ بھی کی جاری ہے جی کہ یہ رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے do you think so too دیکھیں نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیل ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے I think maybe ڈیل وہ کافی ٹائم سے چاہ رہے تھے لیکن کیونکہ اب یہ ایک ہی کیس ان پہ جو ہے جس میں رہائی نہیں ہوئی تھی ان کی زمانت نہیں ہوئی تھی رہائی I'll take that back sorry زمانت نہیں ہوئی تھی کیونکہ کیس تو ongoing ہے اسی طرح جو ہے القادر Trust والا جو کیس ہے یونیورسٹی والا وہ بھی چل رہا ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اب یہ کیسز کس مندقی انجام تک پہنچیں گے اور ان کو کیسرے کردار تک جب پہنچایا جائے گا جو ان کا کیا دیا تھا سب کچھ معاملات جو ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنے دورہ حکومت میں کی ہیں تو وہ وہاں پہ دیکھنے والی باتیں پھل وقت یہ ضرور کہوں گا کہ نہ تو ان کو کسی illegal detention میں رکھا ہوا تھا نہیں ان کو کسی خواہش یا امام پہ بے سب جو کل غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے کسی کو بھی ایسے نہیں رکھا جانا چاہیے کسی کو بھی politically victimized نہیں کیا جانا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ تو political victimization نہیں ہے جو انہوں نے اپنے فرسائے زدہ دور میں کیا نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے let's move back to 26th amendment بہت بڑی development تھی آپ لوگ کی government انہوں نے پورا زور لگایا اس پہ تمام stakeholders نے زور لگایا آج ان سارے بھائی صاحب کے ایک story ہے میری نظر سے گزری صبح اور اس میں story obviously I'm sure you have read that too کہ جی 26 میں آئینی ترمیم اور اس کے اس میں کوئی سنگین غلطیاں کوتائیاں ہو گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں آئینی benches اور آئینی عدالتیں نہیں بن سکتی ہو گئی ان سے گفتگو کی ہے کسی صحابی کٹورنی جلنل نے obviously دیکھیں پہلی بات ہے کہ انساز باسکتا کی جو سٹوری ہے جو قول میں میں نے وہ دیکھا ہے اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے یا اپنی ذہن کے مطابق ضرور کوئی سکم بغیرہ نکالے اس کوٹنگ سم ایک سے ٹانی جنرل وہ خود سے نہیں ایک ایمین ہوایرے ایمین کوٹ جنرلیس اور آئینی انڈیسان دیر نوٹ اپلیبیٹی ملسٹریو اللہ کی طرف سے بھی آ چکی ہے اور اس سٹوری کی وزہ سے جو کی جا رہی تھی جس کنفیوزن کو آگے بڑھائے جا رہا تھا وہ ایڈریس ہو چکی ہے اس پریس ریلیس سے پرو اور obviously ایسا اپنی کوپی اپنی تو تاکہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اپوائنمنٹ کے حوالے سے کونسٹیوشن بنچز کا جو آفیسر ہیں اس کے علاوہ آپ کے لاؤ منسٹر صاحب ہیں اس کے علاوہ سیول سوسائیٹی سے ایک ہیں جا وہ مائنورٹی یا خواتین میں سے ایک ہوں گے اور اسی طرح دو ایمین ایز ہیں اور دو سینیٹر ہیں اور ایک اپوزیشن سے اور گورنمنٹ بنچز سے ان کی ایک ایلائٹ جو ایک ووٹ ہوگا وہ ہوگا ایک اپوزیشن کمپلیٹ ہے اور تیرہ ممبر جو جی سی پی کی شکل ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک ممبر کو اپوائنٹ کرنا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اسی میں ہی اپوائنٹ ہونا ہے اس سارے معاملے میں جس کا نام بھی فلوٹ کر سکتے ہیں کوئی اور ممبر سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جو اس پر لکھا ہے جو کونسٹیوشن بنچز کا سینئر موسٹ ہوگا وہ ہی ہوگا اور اس کی اپوائنٹ کے لیے جی سی بلکل ایمپاور ہے آج بلاول صاحب کا بی بی سی کو انٹرویو ام شور کہ انہوں بھی یہ کوٹ کیا میرے نوالج میں نہیں تھا کہ اس امینڈمنٹ کے بعد غالبا منصولی شاہ صاحب کو نیکس چیف جیس نہیں بنایا جائے گا کوئی انڈرس تین کوئی انڈرس تین جی ام ساری ہم cutting you ہے لیکن یہاں پر جی ایف پہلے بھی جی ایف کے کچھ بڑے جو تمام میٹنگ کا حصہ رہی off the لیکن اس میں ان کا administrative credentials ان کے administrative experience academic accolade جو دیگر جو ان کے ریسن ڈیسیزن ہیں تمام چیزوں کو دیکھا گیا اور باقی جنرل اوورال ریپیٹیشن کو بھی دیکھا گیا کی کی پروشی ڈنگ کی میں کمیٹی کا میمبر تو نہیں تھا لیکن بائی مجوریٹی جو ہے کمیٹی نے ووٹ کیا اور اگر بلاوت صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو چار ممبر یا تین ممبر ان کے اپنی پارٹی سے تھے نوید کمر صاحب تھے جو پرویز اشرف صاحب وہ بھی تھے اور اسی طرح سینٹ سے بھی فاروق اشنایق صاحب تھے تو یہ تینچار لوگ پارکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج جیف جسٹس ان کی appointment کا in camera session اور ہمیں پتہ نہیں کے کن criteria کو راکھ کس قوم کو پتہ نہیں کہ چند parliamentarian یا باقی members بیٹھیں گے اور وہ decide کر دیں گے he's the next جیف جسٹس کیا ہے کیا خامیہ باقیوں میں نکلی کیا خوبیاں ان میں تھی میں پتہ نہیں چلے گا don't you think so it's little unjust with the nation i think it's also unjust with the nation how these judges had actually taken it upon themselves in appointing jcp کی آپ کو پتہ ہے supreme judicial council jcp کی جو proceedings وہ بھی in camera ہی ہوتی ہیں اور اس میں they had taken upon themselves to appoint their own judges جس کو وہ خود nominate کرتے تھے جس کو خود ہی وہ certain chambers سے لے کے آیا کرتے تھے اور جس کو خود ہی elevate کر کے یا سپرین کوٹ کا جلز لگا دیتے تھے تو اپنی اگزیکیٹیف کی اور اگزیکیٹیف کی آگئی ہے اور یہ جو ایک جو چاہنے والے chambers ہوتے ہیں جن میں دیکھا گیا کہ تین تین لوگ یا تین تین جد صاحبان جو ہیں وہ ایک ایک چیمبر سے آئے میں ہیں اور میرے خاصے وکیل جو آگ کی بھٹی سے گزرتا ہے اس کو اس کی تو خواہش ہی رہ جاتی ہے کہ شاید میری elevation ہو جائے چاہے وہ کتنا ہی مہمتی کیوں نہ ہو تو یہ کم کم چیز کو دیکھا گیا ہے کہ یہ ججز خود ہی آپس میں ہی سارا سسٹم کر لیتے تھے تو اب بہتر اور اوپننیس کی طرف سلا گیا ہے ہمارے پرسوں سے ہوں گے یاییس آپ پی ایم لانا آج دو چار مینے چھے مینے بعد کہ یہی پروٹیس نہ کر رہی ہو کہ کوئی بائس ہے یا کوئی ہمیں وکٹمائز کی ہے اوپنی پری میرے اکزاتی سکھائش ہے دیکھے اوپنی پری کہ صرف کانون کو فالو کانون کو فالو کانون بساد احترام میں آپ یہ کھوں گا یہ چوئیس بائی مجوریٹی کی جس میں تمام پریٹی پارٹی کی ریپسیٹیشن ہے نون لیگ نہیں پی 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 موجود ہے جیو آیف بی موجود ہے مکم بی موجود ہے یہ مجوریٹی کا دیسیشن تھا یہ نہیں آپ کہہ سکتے نون لیگ نہیں لگائیں سیکنڈ پی بھی دیکھیں کہ کیسی جماعت اس کی اسی نوی سیٹی ہیں دو کرو نے خود سے بائی کارٹ کیا اس کا حصہ نہیں بہت پی ٹی کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کر سکتی ہے is it true sir نہیں میری نوی نہیں فرس راف کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو سکی تھی جو ایمیندمنٹ فرس راف کی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اس کے تین چار ورزن مارکٹ میں پھل رہے ہیں جو کچھ باقی پارٹیز یا دیگر لوگ نے خود ہی جو بات کی پھلائیں لیکن اس میں کتن ایسی بات نہیں تھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانے کی کتن ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اب جب سپریم کورٹ دیکھا جاتا ہے فیصلے مانے جاتے ہیں جو کانون کے مطابق ہوں اور آئین کانون کے مطابق ہم نہیں ڈیسی کریں گے اس فیم کو ڈیسی کرے گی آئین اور کانون کی تشریح انہوں نے کرنی ہے آپ اور میں تھوڑی کریں گے کون آئین اور کانون کے مطابق ہے ساکت صاحب لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ ہم بلکل اس کو ڈیسائی نہیں کر سکتے if it's not so illegal اور unconstitutional اور unlawful so apparent on the face of it یہاں پہ ایک مثال تو آپ کے سامنے دیکھنے کو ملی کہ آئین و کانون میں تین دن کا لکھا پندر دن کہاں سے ٹائم لائن آئی یہ وہاں سے ٹائم لائن ہمارے پاسے نہیں دینے کے لئے کس کی ستیٹمنٹ پڑی تھی اب یہ حکومت کو کام نہیں ہماری تو حکومت نہیں یہ حکومت کس کی امیٹ تھی کس نے فلور کے پر کھڑے ہوں کھا تھا ہمارے پاسے کرنے کے پاسے کس 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 ک ک ک لیکن آپ کی پاس ک ک ک ک ک تھا that time that was we don't have money for elections so اس سے تو ہم back out نہیں کر سکتے ہمارا سلنچ برک اپ جو بھی ستانس سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال میرے سے نہیں بنتا یہ election commission سے بنتا ہے because according to article 218 it's their job and their duty that they have to actually hold the elections not me and not you sir fair enough لیکن یہ آپ کے شک کہ آپ کے knowledge میں نہیں ہے کہ پارلیمان سپریم کورٹ کے فیستے ختم کر سکتی ہے جو اس کا ذکر کیا ہے اسلام غوری صاحب نے آپ کے knowledge میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے نہیں میرے میرے knowledge میں نہیں ہے نہ میرے سامنے میری آنکھوں سے گزرا ہے because اس draft تو میں خود بھی اس کا part تھا سارا تو اس میں میری نظر سے تو نہیں گزر ہے اچھا اس سے آگے بڑھے تو جو آپ بحث کا آغاز ہو گیا ہے کیونکہ حرف جو case سپریم کورٹ میں جو پیچھلے دو تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے چھبیس میں آنی ترمیم آئی گئے اکثر جج ساہبان موزر جج ساہبان جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی آئینی case ہے اس کو بھی آئینی آپ کی 26 constitutional amendment آئی ہے and of course آپ کے جج ساہب ہیں وہ کل retire ہو رہے ہیں a day later on saturday ان کی تقریب ہے حالت برداری ہے وہ اپنا حالت لیں گے we've got sunday so starting monday of course there will be additional legislation that will come to the parliament perhaps within supreme court procedure and practice جو اس کے بعد ordinance پہ ہے یہ تمام تر چیزیں address ہو جائیں گی یہ teasing issues ہوتے ہیں جب بھی کوئی نئی amendment ہوتی ہے نیا قانون بنتا ہے تو اس کے ساتھ اور اس کے rules بنتے ہیں اس کے ساتھ اس کی further subordinate legislation بھی ہوتی ہے تاکہ اس پورے system کو جو ہے پھر چلایا جائے فعل کیا جائے تو obviously ابھی تو یہی confusion شاید پرسیس کیا رہی ہوگی کہ یہ آئینی بن سنے گا یا یہ ہم سنیں گے تو یہ monday آن ورڈ آپ کی clear ہو جائیں گی ساری مددب confusion is still there confusion is still there and my last question and my last question very last question to you confusion is still here میں اس کے بھی address کہتا confusion is still here that subordinate legislation or supportive legislation اس کے ساتھ اس mechanism کو بنانے کے لیے اب کل پارلمنٹ ہے کل پارلمنٹ کے اجلاس ہے اور اسی طرح monday کو بھی ہے تو یہ کل سے لے کے monday تک یہ ساری i understand you are very busy my last question to you 27 آئینی ترمیم آرہی ہے اور کب آرہی ہے آپ کو ٹائم لائن نہیں دے سکتا کہ کب وہ آئے گی بڑھ ستائیسی بلکل ضرور آنی ہے اور ہم اکلے کل نہیں ہیں از بحثیت پارلمان ہم obviously we're also human beings at the end of the day اور اگر ہم نے کوئی ایسے کوئی سکم اگر رہ گئے ہیں یہ further کوئی improvement ہونی ہے within the constitution then of course it's our prerogative to move for another thank you very much thank you so much فیو ٹائم ناظرین راکیل ملک صاحب پی ایم ایل این کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور بڑا ڈیٹیل میں جا کر ہم نے کچھ ٹاپکس جو تھے ان کے ساتھ ڈسکس کی ایک چھوٹا بریک لینا مجھے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو فیصل چودری صاحب آج ملاقات کر کے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے اور کچھوں انکشافات انہیں جیل کے باہر سے کی ہیں وہ تو بریفلی آج سپوک ٹو میڈیا چھوٹا دیٹیل میں ان کو ڈسکس کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو کہ حالات و واقعات کیا تھے جیل کے اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کوئی کاروائی کابین دیا دیا ہے فردر کوئی ایکشن بھی لیں گے اس کو ٹریک پہ جانے سے پہلے اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ فیصل فرید چوہجری صاحب ہوں گے آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے بھی آئیں فیصل بھئی سلام لیکن آپ نے ملاقات کے بعد جو تھوڑی سی میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ تو بڑی علامنگ سی 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 آپ نے بتائی ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں آپ کی جماعت کے لیے آج ساکر صاحب میں بطور ایک خان صاحب کا ورکر یا آپ سمجھیں کہ میں کوئی ان کا وکیل ایک بطور انسان بات کروں گا آج خان صاحب کو جو میں نے پیٹیشن فائل کی دو تین دن پہلے میں آج میں سانباز ہائی کوٹ کا شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے پیٹیشن کے آرڈر کیے پھر اس کو سوری ہم کٹنگ یو ہے یہ پیٹیشن باقی جماعت پیسے کسی کو کوئی خیال نہیں آیا اتنے وکلہ پارلیمان پہنچے میں ہو جانی چاہیی تھی خان صاحب جب بینٹر ہوئے تو خان صاحب کی داڑی بڑی ہوئی ہے اے آئی پہ نہیں آتی تصویر خان صاحب کی تو میں نے خان صاحب کو کہ آپ بڑے داڑی میں بھی کھول رکھ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ پھر تین ہفتے میں آپ دوسرے لوگ جو دوسری دفعہ مل رہے ہو تو مجھے تو انہوں نے چوبیس گھنٹے سیل میں رکھتے ہیں چھے بھائی آٹھ کا سیل ہے اور پہلے پانچ دن ان کو بجلی جو ہے دس کنیکٹ کر دی گئی اور بارہ چودہ گھنٹے وہ اندھیرے میں اکیلے بیٹھ رہے رہے ٹھیک ہے اور یہ کنٹینیوز ہیں جو پیچھے ڈیلیگیشن مل کے آیا تھی تب بھی یہ صورتحال تھی تو یہ کنٹینیوز ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کہ ان سے ملکہ آتی تو میں نے کہ سر آپ مبارک ہو بیگم صاحبہ آج ریلی تو ان کو پتہ لگا پھر انہوں نے بتایا کہ نہ ان کے پاس اخبار ہے نہ ٹی وی ہے کچھ چیز نہیں ان کو دے جاری تو جیل مینول ہو یہ کونسٹ اس کو مینٹل ٹارچر وہ انہوں نے بریک بیگم امران خان صاحب کا جو سپیرٹ ہے جس طرح سے ان کی پوڈی لائنگویج تھی وہ بلکل پوزیٹیف تھی بلکل اپنی سپیرٹ میں تھا لیکن جب ایکسرسائز مشین ان سے لے لی گئی اور ان کو جو جیل میں کر کے بلائٹ اگر آپ آف کر دیں گے تو ایک فارم پرائم نیسٹر اور سب سے بڑی بات کے لاکھوں لوگوں کو دکھ بانٹے والا ان کی بیماریوں کی مفتلاج کر کے ہسپیل بنانے میں بھی جو سولیات تھی تو بندہ ایک ایک سائٹیڈ ہوتا ہے میرے بندے آگے نے بچو آگے نہیں وہ ایک سائٹمنٹ تھی خان صاحب خان صاحب آہ 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 میں نے ان کو پھر سارا بتایا دیکھئے میں ورکرز کا بہت زیادہ اہامی ہوں میں خود بھی جو ہے وہ کسی لیڈرشپ میں نہ رہا نہ تھا نہ ہوں گا تو لیکن آہ خان نے مجھے کہنا کہ کھڑے ہو نہ تو کھڑا ہو جاؤ گا کہ بیٹھ تو بیٹھ جاؤ گا وہ کہیں گے پیچھے بیٹھ جاؤ جاؤ گا پیچھے بیٹھ جاؤ گا یہ پیٹیشن سے مجھے بار بار آپ کے آنے سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے یہ پیٹیشن فیصل صاحب نے کر دی اس سے پہلے وکیل آکے سمیلیج پڑے پیٹیشن میں سمیلیج سمیلیج بھی اپنا بھی دیکھ سمیلیج تھو اب بات یہ کہ کل جو ان کی حالات ہیں ویژیم صاحب باہر ہیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ فیصل کرنے کے لیے there is one person پیرو خان صاحب کی بہنی میں بھی بتایا میں انتظار صاحب کا بتایا کہ وہ 66 years کی ہیں 65 کی اگر کیا ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو تو وہ سے تھے پھر میں نے دیکھئے میں تو پھر نرازگی بھی مول لے لیتا ہوں بٹ آئی آلویس سپیک می ہارٹ آؤ میں نے کہ جی اس میں ورکرز نے بہت کروانی ورکرز نے مارک آئی ورکرز کو سلوٹ ہے جس طرح سے آئے لیکن اس کو آلی امین سا بھی پہنچے ورکرز گوز ٹو لیکن میں نے کہ جس طرح سے باقی لیڈرشپ کو وہاں پہ ہونا چاہیتا ہے وہ نہیں آئے نراز ہوں گے میرے سے لیڈرز ہوتے رہے سر ای ریلی فرانکل سپیکنگ میرے تو عمران خانی سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے مجھے تو یہ جب سے میں ان سے ملا ہوں تو میرے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ آ شہزادوں کی طرح رہا ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں اور کیا اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں پڑی ذاتی ہے اس کی بہنیں ان سے ملے نہیں دیا گیا وہ اکیلی نورین آنٹی با پہ با تھی آ عزمہ اور آخہ وی بی اور علیمہ آپ علیمہ جو ہیں جہلم میں تھی میں نے پوری کوشش کی کوئی ورکر سے بھی مطلب کیا گناہ کیا کیا مطلب کوئی ایسی کردی ہے کیا غصہ ہے کیا ختم نہیں ہو رہا بی بی بشرا بی بی بچاری آٹھ مہینے اس کو اور بی ہیں بی بی سے جب ہم بات کرتے تھے تھوڑا ورڈ ہو کے تو کوئی نہیں اللہ ہم نے نکال لے گا سو اس قسم کا خاندان ہے بے ضررر لوگ ہیں آپ نے ان کو ایک اس طرح سے ٹریٹ کیا کہ آپ نے تین ہفتے اس بندے کی زندگی اس کو اس طرح سے اور بریک کرنا ہے اس کو منٹلی اور ٹارچر یہ کہتے ہیں لیکن وہ بریک نہیں ہوا وہ اس ہی عظم کے ساتھ کھڑا ہو ہے میں جو آج ان کو دیکھ ایک تو اتنے دنوں کے بعد دیکھا تو میں تو نحال ہوا پھر ان سے چارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کا ایک اورہ ہے وہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوں یہ نہیں بھی ہے تو لوگ اس کے لئے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اسمبلی میں نائمی ہوگا تو دعا کریں گے میں ایک بلینڈ سا کومنٹ ہے میں آپ کی اجازت سے دیکھ دیکھ اکیلے اکیلے جماعت کے اوپر اب سے کچھ ہواتین جو ریزروڈ سیٹوں کے اوپر جن کے نام دیے گئے تھے سب وہاں پہنچ ہوا تھا یہ لیڈرشپ کہاں پہ تھی بھائی عدالتوں کے اندر جب اسی بندے جس کے نام کے اوپر اسیمبلی میں پہنچے ہو اس کی بہن اکیلی اسیمبلی میں آتا مطلب وہ شخص وہ اتنا سویٹ آدمی ہے اتنا بے ضرر آدمی جم افق آئے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لمبا چوڑا آنا بڑا ہے تو اس کی فیملی کو دیکھئے ہم میں نے آج بلکہ کہا ہے کہ چھبیس تار کو اپنے نورین بی بی کا چیف صاحب نے کہا پچیس تک نوٹیفکیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات دیکھئے کہ وہ نوٹیفکیشن illegal ہے unlawful ہے دیکھیں ججز کی فیملی تو ہیں ساگز آپ کے بھی بچے ہیں آپ کے بھائی بہن ہیں کوئی اپنا جب کہیں ہوتا ہے نا اور اس تک آئیس نہیں ہوتی تو راتوں کو نیند نہیں آتی ٹھیک نا سر تو نورین آنٹی جو ہیں انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی ابھی آپ دیکھیں جب بہنیں اندر گئی ہیں تو انہوں نے بات کرنی شروع کی ورنہ یہ ساری میڈیا سے دور رہی تھی بی بی بشا بی بی نے کبھی میڈیا پہ ایک ایک شروع میں تھی اس کے بعد وہ ہمیں بھی کہتی تھی کہ ٹرائل میں دیکھو یہ سزا دے دیں تو میں نے کہا کیوں آپ اس طرح سے کہتی ہیں تو کہنے لگی کہ میری اپنی عبادت کے ٹائم ہوتے ہیں میں ہمیں ٹائم زائے کرتے ہیں اور میں اپنے کام تو کروں میں روٹین کی جو میری عبادت کٹ مطلب ایک ڈیل ہے کہ عمران خان کے پاس بتی نہیں ہے ڈاکٹر نہیں جانے دے رہے بہنوں سے ملاقات نہیں دی جا رہی پنجرے میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس قسم کی ڈیل ہے اور بی بی کے خلاف جو کیس تھے وہ کیس تھے وہ اتنے واہیات کیس ہیں شرم فرینکلی حکومت سے کم ہے میرا گلہ اپنی جوڈیشری سے آپ نہیں دیکھ رہے آپ کام کیا ہے اور اگر آپ پریشر لے رہے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے دین یار آپ پھر استیفہ دیں گھر جائیں اگر آپ کسی کی محفوظ وہ اگر پلیٹیکل وینڈیٹا کی بات کرتے ہیں دیکھیں ایٹی آئی کی آنے سے پہلے کونوکٹ تھی ہوں ٹھیک ہے اور کوئی کیس نظرداری کے اوپر یا شہباز شریف صاحب کے علاوہ اور کوئی کیس تو انہوں نے آپس میں بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے لیکن ججز جو ہیں یہ خدا کے لیے اسی لیتے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ بھی سالٹ کر دیا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک تباہی پھری ہوئی ہے لوگ انڈر پریشر کہنے جی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے کہ اب وقلاب بھی جو ہیں اب انتظار کی گمشد کی جو ہے وہ معمولی واقعہ ہے سٹیٹس کیا انتظار صاحب کا کوئی پتہ نہیں سر مجھے کل ملے تھے آئی جی اور ٹانی جنرل کے ساتھ میں تھا جزاگہ مباس چھوٹے بھائی ہیں ان کے وہ تھے علی جاز بوٹر صاحب علی بخاری صاحب ہم ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کی یہ روٹین کی گفتگو ہے doesn't satisfy us very satisfaction ان کی recovery سے ہوگی ان کے whereabouts اگر وہ کسی جرم متوب ہیں please try کیجئے ان کو but یہ جو ان کو ان کے whereabouts جو ہیں وہ نہیں پتا ہیں مطلب یہ جو آپ نے یہ gimmick رہی ہے آٹھ کو ہوا ہو رہا ہے نو کو ہم آپ کو پرچا کر آکے آپ کو ڈیٹیلز دے رہے ٹیکسٹ میسیج بھی ہے میں وہی تو عرض کر رہا ہوں اور دس طریق کو سوا بارہ بجے پشاور سے sim نکل کے وہ بریسٹر محمد علی صاحب صاحب جو ہیں ان کو وہ میسیج آتا اور وہ میسیج آپ نے شاید دیکھا ہو وہ میسیج وہ کہتے ہیں وہ پھر تین صبح کیونکہ وہ ایس ایم ایس لوگ ویسے بھی نہیں دیکھتے تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ مجھے سمجھے کسی کو بھی ایون آئی کونٹ انڈرسٹینڈ ایون چیف صاحب جیج صاحب نے کہا یہ میسیج بھی سامنے نظر آ رہا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ فون کئی اور ہو سکتا ہے بندہ کئی اور ہو سکتا ہے تو ہماری تو ریکویسٹ تھی تو جہاں سے فون ریکوور ہوگا وہی سے بندہ پتا چل جائے گا کہ بندہ کتے دے فون بھی لاب جائے تو فون بھی بہت سے ادھر ہی دے دیں ادھر ہی دے دیں مربانی یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ادھر ہی دے دیں بندہ تو دے دیں بندے کے ویر ایب آٹسو پتا لگا کچھ بھی نہیں خان کے ساتھ تھا وہ کارلت تھا اچھا اور وہ تو میڈیا پہ بھی بہت کم ہمارا بھائی ہے نا نائم نائم جذباتی آدمی وہ ذرا ویلر کے ساتھ وہ لڑائی شاہی ہے وہ کر لیتا ہے انتظار تو بالکل ہی دھیمہ مزاج کا آدمی نہ کسی کی شو میں کبھی آنا بھی ہے ہمیشہ اگر اس نے کیا ہے تو کسی کی اچھائی کی ہے برائی میں نہیں پڑا ہمیشہ تو اس کا غائب ہونا اور بکاز وہ آویسلی پرانا پی بی اور خان صاحب کے ساتھ وہ غالت کر رہے تھے اور جو چیزیں تھی ان کے فوکل پرسن تھے چیزیں لینا دینا ہی ہے وہ وہ کچھ پٹیشنز بھی اس طرح کی تھی نا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اب تو میں نے پٹیشن فائل کی تھی تو فرانکلی ترڈا بھی بہت سر لوگ کرنا تو بسے ڈر لگا رہا ہے اچھا جب وہ پٹیشن فائل ہوئی تھی نا تو بہت سر لوگ کو ڈر تھا کہ what next لیکن دیکھیں نا کہ آج آپ لوگ نے سٹینڈ لیا تو عساق خان صاحب نے ملاقات بھی کروا دی کروا دی اب کسی کو کھڑے ہونا پڑنا تھا نا کھڑا تو ہونا پڑنا کھڑا تو ہونا پڑنا کھڑا تو ہونا دیکھیں آج میں اتنے لوگ جو ہیں میں آپ کے توسط سے میڈیا کے توسط سے اپنی ٹویٹر اکاونٹ جو بھی ہیں یا ان کے توسط سے لوگوں کو جب بتایا تو اتنے لوگ لوگ concern ہیں ٹھیکی امران خان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے وہ محبت ہے لوگوں کی لوگوں کو امران خان سے چاہت ہے ٹھیک ہے unfortunately یہ جو بات ہے یہ realize نہیں کر رہے ہیں جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو party کہیں that they should realize آج بھی خان صاحب بھی یہ کہا ہے اور کہ public کا اور sentiment ہے آپ کو public کو underestimate نہیں کرنا چاہیے he said it and frankly speaking خان صاحب کا spirit میں دیکھ کے حیران رہے گئے کہ اس قدر brutality torture اتنی سختی کہ باوجود man stood tall is he being provided well food جو what the food up to mark ہے نہیں پہلے تو وہ delegation نے بتایا تھا نا کہ food کا آج تو اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل بات نہیں ہوئی تو food کے بارے میں تو انہوں نے بتایا تھا نا کہ food کا جو نہیں ان کو ریپورٹ ان سرکاری ڈاکٹرز کی وہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور وہ میڈیکل والا جو ہے وہ آج کوئی بورڈ بن گیا ہے اور اس میں پرائیوٹ جو ہے وہ بھی جائیں گے تو وہ بھی بات بنتی ہے راجہ صاحب کو روکا گیا آپ غالباً بعد میں بھی سلمان راجہ صاحب کو نہیں نہیں سلمان راجہ صاحب کچھ علیہ دہ باتیں کرنے تھی تو وہ اس لئے اگل تھی یا پولٹیکل تھی وہ تو انہی کو پتا ہوگا انہی کی جب آپ لوگ کی ملاقات ہو رہی تھی everything was being recorded میٹنگ منٹس ہوتے ہیں اس کے نہیں میٹنگ ریکارڈ نہیں ویسے ریکارڈ ہوتی ہے پرائیویسی ملتی ہے یا ملتی ہے تین پولیس والوں کے ساتھ that's the best privacy that's the best privacy پارلیز جو ہوتے ہیں اس میں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں all right so obviously سب کچھ سن بھی رہے ہوں گے اگر ریپورٹ بھی ہوتا نہیں دیکھیں آج ایک اچھی بات تھی بی بی صاحبہ کرائی تھی اس میں کافی سیٹسفیکشن ہے I wish اور وہ ایک بہت ہی سمیدار خاتون ہے جو ان کے اخلا فرضہ سرائی کی جاتی ہے میں سختی سے تردید کرتا ہوں very wise lady she's a very honorable lady بڑی ایک last question میں رہا ہوں میں امشور کہ آپ کا time بھی اپنے اگلی شو بھی پہنچنا ہے میرا last question آپ سے خان صاحب کے ابھی right now کتنے cases ہیں خان صاحب کا اس وقت جو case چل رہے ہیں جو جن کا trial چل رہا ہے ویسے تو کافی زیادہ ہیں وہ bails criminals وغیرہ ڈال کے لیکن ایک kada trust کا case ہے ایک fia کا جو توشہ خانہ two case تو ان کی bail جو ہے rule of consistency تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی تو ان کو اندر رکھنا تو اب ممکن نہیں ہے challenge بنتا جا رہا ہے until or less آپ کسی جس طرح سے یہ frivolous cases میں ڈالا وہ جو ایک سو نو میں سارا تو آئی ہوپ کہ کوئی judicial change آگئی ہے تو کوئی judiciary میں بھی کوئی نئی روپ ہوگے اور کوئی بہادری کا کام کرے جائے جائے ناظرین مجھے بیک لینا ہے بیک برد وقت آرہے ہیں ناظرین نیس سیگمنٹ میں جی ای 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 ایف کے سینیٹر کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کامران صاحب سلام علیکم سیر والیکم السلام خیریت سے الحمدللہ سر آپ خیریت سے ٹک ٹا کے ٹھیک سر جب یہ معاملات چل رہے تھے مورانا فضور عیمان فضور عیمان صاحب کے گھر کے باہر بڑا رش تھا چھبیس میں یعنی ترمیم کے معاملات چل رہے تھے تو ہمیں بار بار وہاں پر جب یہ ساری چیزیں فائنل ہو گئی تو تب بھی بتایا جاتا رہا کہ ایک چیز کی اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی غالباً جاتا رہا تھا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا جو سیدیر کوئی نہیں ہوگا ہونا انہوں نہیں مطلب بیٹوین دی لائنز جو بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے میری موجودگی میں کئی دفعہ یہ بات ریپیٹ سر آپ لوگ کا کونفیڈنس گین کر کے پھر بھی اس کیوں پر کوئی اس کو عمل درامت کا لفظ استعمال کر لوں یا ہوا تو نہیں وہ کیا کہہ سکتا ہوں میں دیکھیں جو کوئی دعویٰ کرے یا کوئی یقین دلوائے تو اس کو جنب کرنا چاہیے پورا کرنا چاہیے بہر اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا بٹ سر جو جو ایو ایف جن کے پاس اتنی معن پر اتنی سٹریٹ پار ہے کہ اینی ٹائم وہ گورنمنٹ کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں اگر آپ کی کمیٹمنٹ ہوئے ہیں آپ کے کمیٹمنٹ سلفل نہیں ہوئے تو آجیٹیشن کا فردر ہو سکتا ہے یا صرف آجیٹیشن موالا موالا جو ہے میرا خیال ہے کہ ملک کے لیے اس وقت حالات تھوڑی چلتی ہوئی گاڑی بھی برباد نہ ہو جائے ہم کو ملک ہمارے سامنے ہم کو سمجھ نہیں آتا کی معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے مگر اس کے باوجود جانا چونکہ ملک کی بات ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں باز اوقات ملک مفاد سر 26 وی اینی ترمیم چونکہ چیزیں جب بہت سپیڈ میں کی جاتی ہیں اور آخر وقت تک دو دو تین تین مسابدے ہوتے ہیں تو اچانک جس کی اوپر ہوا اور ظاہر ہے جس جس نے پڑا آپ اس کو جتنا بھی لا نوئن کہیں گے مگر وہ سرسری سا پڑا ہوگا بہت زیادہ نہیں تو جتنی اس کی ایوینچولٹی ہے وہ اٹینڈ نہیں ہوئی اب ایوینچولٹی وہ وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گے ایوینچولٹی تو ایٹین ایٹین ایمینمنٹ کی اٹینڈ نہیں ہوئی آپ نے دیکھا صبح خیبر پختون خواہ میں جب وفات ہوگئی تھی اس کا حل دستور میں نہیں تھا اس کا ایٹین سر میں زیادہ وقت آپ کرنی لوں گا صرف ایک کوئسٹن جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا وہ کہ آج اسلام غوری صاحب نے ایک بڑی خطرناک سی چیز نئی مشروف بٹ صاحب کے انٹیویو میں اس کو منشن کیا ہے کہ جو فرسٹ درافٹ تھا اس کے اندر یہ بھی ترمیم موجود تھی کہ کل پارلیمان سپریم کوٹ کے فیصل کو ختم کر سکتی تھی نہیں میں نہیں سمجھا آپ کی بات سر اسلام غوری صاحب نے ایک انٹیویو دیا ہے اور مجھے جو مسوعدہ آیا تھا اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ پارلیمان سپریم کوٹ کے فیصل کو ختم کر فرس امنمنٹ تھی نا وہ شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑا سا فرق آیا ہوگا اس میں اس میں جو ہے وہ تین چار ججمنٹ کو سامنے رکھ کے جو اس میں ایک ایجاز الائحسن صاحب والی ججمنٹ تھی ایک سپیشل سیٹس والی ججمنٹ تھی وہ کچھ ججمنٹ سکسی تری اے والی ججمنٹ تھی حامزہ والی تو وہ ٹارگٹ تھے نا وہ ٹارگٹ تھے اور اسی پہ جو نا ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ نہیں یہ آپ ججمنٹ کو سامنے رکھ کے وہ کر رہے ہیں اور ججمنٹ کو اس طرح سے انفرپ چوز کرنے کے لیے یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے چار ججمنٹ نشانہ تھے ابھی بھی ایک ججمنٹ جو کنٹورمنٹ بورڈ والی ہے ابھی بھی ایک ججمنٹ جو اس کے ساتھ ہوئی ہے مگر کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے سر ناظرین سینیٹر کامران مرتضی صاحب سے یہ کچھ چند سوالات جو صبح سے بحث کا باعث بنے وے تے ان کے اوپر گفتگو کی فردر اس سیگمنٹ پہ ہمیں مشال یوسف ضعی صاحبہ جوائن کریں گی سکائپ پہ بشرا بی بی صاحبہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لئے سب سے بڑی خوش خبری ان کی رہائی تھی مشال صاحبہ اسلام علیکم جی آپ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں الحمدلللہ آپ کیسے ہیں سب سے پہلے بتائیے کہ مشرا بی کی صحت کی صحت کی ہے دیکھے جی ان کی سب نہ طبیعت اچھی تھی اور نہ ان کی صحت اچھی ہے کافی کمزور ہوئی ہے وہ جو پچھلے بیس دن جو ان کو ہمارے کانٹیکٹ میں نہیں بھی ملیننگ دیا جا رہا تھا اندر خان صاحب سے بھی نہیں ملین اور انہوں نے پیوریس لی اکنال کیا تھا دوسرے انہوں نے آنٹ بھی انپلانٹ کیا ہوا تھا جس کو جیسے دینٹس آلاو نہیں کر دیتے انکہ اتنا زیادہ پڑ گیا تھا کہ ان کے کان سے خون آرہ شروع ہو گیا تھا تو فیلال تو ان کی سہت اور تبیت اچھی نہیں لگی ایٹ ونس کیا ہوا کہ بنی گالا بشرا بی بی آتی ہے پھر پلان چینج ہو جاتا ہے پیشاور لے جائے جاتا ہے پلان چینج کیوں ہو ہے کوئی کوئی تھریٹس دی کہ دوبارہ سے گرفتار کیا جا سکتا ہے یا what happened نہیں 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 کوئی تھریٹس نہیں تھے چونکہ بشرا بی بی صاحب کا دکھ لی ہے پہلے وہ گر جانا چاہے آری دی اور وہ گر گئی ہیں انہیں کافی تیار ہے تو سکتا رہے تکھ بندو سکتی تک راسطہ اس میں کوئی بھی ایسی unusual بات نہیں so we can expect کہ وہ واپس بنی گالا shift ہو جائیں گی یا زمان پاک بھی شفت ہو جائیں گی واپس پرابلم ہے اس نائن وہ پورا گھر بگ ہے کوئی پتا نہیں کس کونے میں فیمرا لگ ہو ہے کس مائی گرو فون لگ ہے سیم زمان پاک 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 جب ناظرین اس شو سے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ ہر وہ development جو میرے ملک میں سیاسی معاشی استحقام لاز سکتی ہے وہ development ہونی چاہیے اس ملک کو ہیلنگ کی ضرورت ہے جس طرح کامران مرزا صاحب بھی آج ہمارے شو میں بات رہے کسی بھی شخصیت کی نہیں ہونی چاہیے وہ ماضی میں سے نواز شریف صاحب ہو جائیں بین ازیر صاحب اللہ گرمت کرے وہ ہو جائیں کوئی بھی سیاسی شخصی ہو تو پاکستان نہیں ہونی چاہیے جہاں سے آپ کی دیموکریسی کچھ سرینٹن ہوگی اور آپ اکنومکلی کچھ بہتر ہوں گے that's only way out for all of us we hope and pray کہ وہ جن نصیب ہوں کہ جب آپ اور میں یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ پاکستان اپنے اس ڈگر پہ آگیا ہے کہ جائیں انشاءاللہ اب ترقی ہمارا مقدر ہے اپنا بہتر خیال رکھے گا اللہ حافظ